بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے سب خیرت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ حل مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے یہاں جو ہے میں یہ دیکھیں میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا آج بس صبح صبح پتہ نہیں کیسی ہوئی آج صبح تو یہ چوپر گھر ہے ناشتہ بنا رہی تھی اس وقت اور وہ صبح بیڈ نیوز بھی سننے کو مل گئی تھی آج تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بچھی ہماری فیملی فرینڈس میں تو اس بچی کی تین بہینی کی بچی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرا تھوڑا مائنڈ بھی ڈسٹرپ بہا تھا میں ناشتہ ہی بنا رہی تھی تو جب کچن میں آئی تو یہ چوپر میرا گر گیا اور شیشہ بھی ٹوٹا ایک ہاتھ سے میرے تو میرے خود بھی لگنے سے بچ گئی تو یہاں جو آج میں آپ کے ساتھ اپنی جو ہے چکن مسالہ کلیجی آج میں بنا رہی ہوں اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا پی سے ہم میں کوشش کروں گی کہ اسے الفی وغیر سے جوڑی کی کوشش کروں اور نہ تو پورا چوپر کا لک ہی خراب ہو گیا تو میں یہی بتا رہی تھی آپ کو آج ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں اور آج میں بہت ہی ڈسٹرپ تھی تو بس میں نے بنا لی یہ ویڈیو مرنا میرا ارادہ نہیں تھا تو یہاں جو ہے میں نے چکن مسالہ بنانے کے لیے جو ہے سب سے پہلے پین میں آئل ڈال لیا ہے اور میں نے پیاس آپ نے دیکھا کہ میں نے پیاس کو جو ہے باریک جو ہے چوپ کر لیا بلکل اور میں نے یہ دو درمیانے سائز کی پیاس لیتی اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے پیاس کو تھوڑا سا بس ہلکا سا سوتے کریں گے اسے زیادہ کلر نہیں دینا تو اسے اکثر ہوتا نہیں ہے میرے ساتھ کبھی کوئی کچن میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گرتا رہے ٹوٹا رہے نہیں لیکن کبھی کبار ہوتا ہے تو وہ تھوڑا جی بھی لگتا ہے خیر پتہ نہیں کیا پرابلم تھی کیا نہیں شیشہ ٹوٹا میرے ہاتھ پہ بھی لگنے سے بچ گئی ارنہ میرے ہاتھ پہ بہت شدید لگتی تو خیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھا ہے اچھا ہو کبھی تھوڑا غلط ہو ہی جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہے میں نے یہاں دیکھیں پیاس جو ہے میں نے اپنی کر لیے ہلکے 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 سی سوفٹ ہو گئی ہے پیاس تھوڑے سی اس کا ہلکا سا کلر بھی آ گیا ہے اب اس میں جو ہے میں یہاں ادرگسن کا پیس شامل کروں گی پہلے پھر میں نے جو ہے دو ادر بڑے سائز کی ٹیمارٹر لیے اور اس کی پیوری بنا لیے میں نے وہ ایٹ کروں گی بنتی ہے یہ مجھے بیف کلیجی سے زیادہ ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ بیف کلیجی بہت ہی کم فریش اور اچھی ملتی ہے چکن کلیجی اچھی مل جاتی تو میں یہ ہی بناتی ہوں ہمیشہ یہاں میں نے کلیجی لی تھی ٹو ہپٹی گرام تھی یہ تو یہ میں نے ڈینر میں بنائی ہے ابھی تو میں آپ کے ساتھ ہی فوری سے ہی میں نے سوچا میں یہ ریسیپی شیئر کر دوں وہ بہت ہی یمی بنی تھی بہت ہی تیسٹی مہین تھی یہ دیکھیں میں نے یہ آدھر کلیجن کا پیس جو ہے ایک اور آدھر ڈیر ٹیبل سبون جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر دیا اچھے طریقے سا میں اس میں ٹیماتر پیوری ڈال دوں گی اور اس میں جو ہے مسالے ڈالیں گے تو اس میں جو ہے مسالوں میں ڈالے گا حلدی پسیوئے مرچ اور پساوہ گرم مسالہ پساوہ دھنیا پساوہ زیرہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساف سے لے سکتے ہیں یہ سارے مسالے ابھی ہم اس میں اٹھ کریں گے ٹیماتر پیوری میں نے ڈال دی یہ دیکھیں یہ سارے مسالے اور یہاں کھوٹیوے لال ورز بھی ہے یہ سارے مسالے میں زیادہ جو ہے پساوہ گرم مسالہ وغیرہ مجھے پسند نہیں ہے پساوہ گرم مسالہ بھی میں پیس کر ہی یعنی کہ ہر کھان میں یوز کرتی ہوں ایک تو بچوں کو پسند نہیں ہے میں بریانی وغیرہ ہمیں بھی ذکر مسالہ نہیں ڈالتی بہت سے لوگ ڈالتے ہیں میں نے دیکھا ہے لیکن مجھے بسند نہیں کیونکہ بچے نکال کر پھیکتے ہیں فائدہ نہیں یہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ سارے مسالے میں نے ڈال دی ہیں اب میں اسے پکنے کے لئے رکھ دوں گی پہلے توڑا اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا جب یہ پکنے لگے گی تو پھر میں اس میں کلیجی ایٹ کروں گی یہاں دہی میں یہ میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اس میں وہ بہت ہی مزیگی بنیتی اور یہ میں مسالہ کلیجی بنا رہی ہوں آپ چاہے تو توا کلیجی بھی بنا سکتے ہیں کسی دن میں آپ کے ساتھ وہ بھی ریسی پر شیئر کروں گی ضرور میں مسالہ کلیجی بناتی ہوں کیونکہ مسالہ بہت زیادہ پسند ہے اور یہ لوگ بوٹی سے زیادہ مسالے پر توجہ دیتے ہیں تو اسی لئے مجھے تھوڑا گریوی زرہ اچھی رکھنی پڑتی ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے اس میں کلیجی ایٹ کر دیے آپ کو مسالہ زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن میں کیا کروں مجھے رکھنا پڑتا ہے بچوں کی بھرے سے برنا بچے کھانا نہیں کھاتے دھنگ سے تو اچھا نہیں لگتا پھر یہ دیکھیں میں اسے جو تھوڑا سا ہونے کے بعد اب اسے میں دم پہ رکھ دوں گی تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے یہاں میں نے کسوری میتھی ایٹ کریے اور کسوری میتھی ڈلتے ہی اتنی زبردست خوشبو آتی ہے کہ بس پوچھیں مد بہت ہی اچھی مجھے بہت اچھی لگتی کسوری میتھی تو کلیجی میں تو میں لازمی کسوری میتھی ڈالتی ہوں یہاں میں نے ہری میرچ ایٹ کر دیے اور اسے تھوڑا بون لیا اب اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا پانی بس دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب میں پانی شامل کر کے اسے بلکل سلو فلیم پر بیکھیں پٹنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور یہاں یہ ریڈی ہو گئی ہے تو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز ضرور بتائیے گا کمنٹ بھی کیجئے گا پلیز جلدی سے لائک کر دیں اور شیئر بھی کیجئے گا اور آپ لوگوں کا بہت بہت ٹھینکس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے سب لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی اور ہماری اب جو ہے مسائلہ کلیجی ریڈی ہو چکی ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی پلیز ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور پلیز لائک کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ